بسم اللہ الرحمن الرحیم ممالک جاتی ہے وہ اپنے طور پر مسلمانوں کے لئے خاص انتظامات کرتی ہے اور مسلم ممالک کی جو ائرلائنز ہیں ان کا تو بلکل محولی چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں مختلف ائرلائنز کا ہم نے ایک ریویو پیش کیا ہے کہ کس طرح و رمضان کی مطالق اپنے ائرلائن میں تبدیلیاں لاتے ہیں جیسے کہ یہ اتحاد ائرلائن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا انتظامات کی ہیں دیکھیں وہ عرب ٹریڈیشن کے مطابق جو افطار میں کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کا ایک مینیو بھی پیش کرتے ہیں پرسٹ کلاس والوں کو اور بزنس کلاس والوں کو اور اس کے علاوہ ایکانومی کلاس میں بھی وہ افطار اور سہری کا کھانا سپیشلی سرف کرتے ہیں سپیشل اریبک سینڈوچز کھجور اور ساتھ میں لیمن منٹ کا جوس اور ساتھ میں لبن پیش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بس پوسا اور اریبک سیلڈ بھی پیش کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مین کورس میں بھی وہ تمام کھانے پیش کی جا رہے ہیں جو کہ عرب روایات میں افطار اور سہر کے وقت کھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتحاد ائرلائن نے رمضان کے دوران نماز کے لیے خصوصی ایریا مختص کر رکھا ہے اس پردے کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سپیس ہے اور یہاں پر انہوں نے پورا ایک نماز کے لیے محول بنا رکھا ہے سامنے ہی آپ کو مونیٹر کے اوپر یہاں پر قبلے کی ڈائریکشنز بھی دکھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نمازوں کے اوقات بھی دکھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو نمازی یہاں پر نماز ادا کرنا چاہیں تو وہ یہاں زمین پر اپنا جائے نماز بچھا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں مشاہلہ بہت ہی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سیٹ کے اوپر انٹرٹینمنٹ سرویس میں قرآن پاک کی تلاوت اس کے ساتھ دیگر مذہبی معلومات کے پروگرام اور ساتھ یہاں قبلے کی ڈائریکشن اور نمازوں کے اوقات بھی دکھائے جا رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے اپنی ایرلائن کے اندر ایک رمضان مبارک کے حوالے سے پورا انتظام کر رکھا ہے اس کے علاوہ وہ تمام مسافر حضرات جن کی فلائٹ این افتار کے ٹائم بلینڈ ہونے والی ہو ان کو جہاز کے اندر ہی اس طرح سے افتار کے پیک دے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو افتاری میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور وہ اپنا روزہ بہت سہولت کے ساتھ کھل سکیں اس افتار پیک میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کھجورے ہیں پانی کے باٹل ہیں لبن کے باٹل ہیں اور اس کے ساتھ ایک ارائپک سیلڈ کا پیک بھی دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات کیے ہیں اور یہاں پر ہمیں پلائٹ اینڈنٹ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اگر مسافر ابھی لاؤنج میں ہوں اور ان کے افتار کا ٹائم ہو جائے تو ان کو لاؤنج میں بھی افتار پیک سرف کر دیے جاتے ہیں اس طرح سے مسافروں کی سہولت کا مکمل طور پر انتظام کیا گیا ہے اسی طرح سے دنیا کی دیگر اسلامی مالک کی ائر لائنز نے بھی اپنی طور پر پورے انتظامات کی ہیں یہاں پر ہم ایمریٹس ائر لائنز کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے رمضان اور مباری کے حوالے سے انتظامات کی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جہاز میں بہت خوبصورت سٹیکرز لگا رکھے ہیں رمضان کے حوالے سے اس طرح مسافروں کو یہاں پر ایک افتار پیک بھی دیا گیا ہے جس میں پانی اور خجور بھی موجود ہے تاکہ جیسے یہ ازان ہو تو مسافر اپنا روزہ افتار کر سکیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس افتار پیک میں کیا کیا سرف کیا گیا ہے پہلے تو اس کا ڈبا دیکھیں بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے تیار کروایا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی احتمام سے تیار کیا گیا ہے اور اسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیک کیا گیا ہے اس کے اندر ایک گریٹنگ کارڈ بھی موجود ہے اس کے اوپر رمضان کی گریٹنگز بھی دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا طریقے سے انہوں نے بیسٹ ویشیس لیے ہیں رمضان کی ایمریٹس کی جانب سے اب جیسے ہی باہر سورج خروب ہونے والا ہے تو کیپٹن کی طرف سے ازان کا اور افتار کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہاں پر خجور اور پانی کے ساتھ روزہ افتار کر سکتے ہیں ساتھ یہ آپ کا جو آپ کو افتار پیک دیا گیا ہے اس کا کھانا انجوائے کیجئے آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پیش کیا گیا ہے اس میں یہاں پر یہ ایک سیلڈ پیش کیا گیا ہے جو کہ ہے اریبک سپائسز کے ساتھ چکن اور گوپی اور بینگن سے تیار کیا گیا اور اس کے ساتھ یہاں پر خجور ایک اور بھی دی گئی ہے بیک کے اندر بھی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک چیز سینڈوچ پیش کیا گیا ہے اور یہاں پر ایک ریفریشنگ ٹیشو دیا گیا ہے ساتھ میں لبن کی بوٹل اور کٹلری بھی پیش کی گئی ہے اچھا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے افطار پیش کیا ہے جسے دیکھ کے مسافروں کا دل خوش ہو جاتا ہے اور ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور یہاں پر چھنٹے پانی کی بوٹل بھی پیش کی گئی ہے اور اس کے بعد ایک فل کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے فل کورس میل پیش کیا گیا ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی ساری چیزیں دی گئی ہیں اور اس میں کیا کیا پیش کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ایک خجور بھی پیش کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپشن تھی داؤت باشا جو کہ میڈ بول کا سالن ہوتا ہے ارے بک سپائسز میں بنا ہوا رائس کے ساتھ وہ پیش کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ چکن مکلوبہ کا بھی آپشن تھا اور ساتھ میں یہاں پر ہمس اور محمورہ جو کہ دو ارے بک آپ سوسز کیا سکتے ہیں وہ بھی پیش کی گئی ہیں اور بہت ہی فریش اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہیں بہت ہی مزی کی اور بہت ہی اچھا رومہ بھی ہے ان میں اور ساتھ میں یہاں پر یہ دیڑ بریڈ پیش کی گئی ہے اور ساتھ میں پانی پیش کیا گیا ہے چیز کریکرز دیے گئے ہیں اور ساتھ میں ارے بک پریڈ جعنی کے خوبز کے بھی سلائسز دیے گئے ہیں مشاہ اللہ بہت ہی اچھا کھانا پیش کیا گیا ہے حالانکہ افطار بھی بہت ہی اچھا دیا تھا اس کے باوجود فل کھانا بھی بہت ہی اچھا پیش کیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ مضافروں کو جو دن بھر رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو اچھا کھانا مل سکے جزاک اللہ ایمریٹس کو بہت ہی ہماری طرف سے اس بات پر دلی مبارک بات کے انہوں نے رمضان کا بہت ہی اچھا انتظام کیا ہے کٹلری بھی ان کی بہت ہی اچھی ہے سٹیل کی کٹلری ہے اور بہت ہی مزے کا کھانا تیار کیا ہے انہوں نے اور اسے سب ہی انجوائے کرتے ہیں چاہے عرب کے کنٹری کے لوگ ہوں چاہے یہ پاکستان انڈیا کے ہوں یا ویسٹرن کنٹریز کے ہوں سب ہی کی چوائس کے مطابق انہوں نے کھانا تیار کیا ہے اور یہ بچے بڑے سب ہی انجوائے کرتے ہیں اور کھانے کے بعد یہاں پر آپ جوسیز گرنگز یا سوفٹ گرنگز جو بھی آپ کو پیپسی مرنٹا وغیرہ پسند ہو سو ایمن اپ وہ آپ لے سکتے ہیں ڈائیٹ کولا وغیرہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ٹی کافی وغیرہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے رمضان کے سفر کے دب کو انجوائے کر سکتے ہیں جو دوسری اپشن کھانے میں پیش کی جا رہی تھی اس میں بھی کافی اچھا کھانا تھا کافی زیادہ اس میں ڈیشیں تھیں یہاں پر میٹ اور اس کے علاوہ سپینچ سے بنیوی ایک اربک ڈیش پیش کی گئی ہے جس میں بیف اور سپینچ ہے ساتھ میں یہاں پر بھی رائس ہیں اور اس کے علاوہ یہ گرین پینز اور ٹومیٹو کا بنا ہوا ایک سیلیڈ بھی پیش کیا گیا ہے ساتھ میں یہاں پر سویٹ میں کافی فلیورڈ کسٹرڈ پیش کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے ساتھ میں یہاں بھی پانی ہے اور کریکرز ہیں اسی طرح یہاں پر بھی اربک پریڈ یعنی کہ خبز پیش کی گئی ہے اور ساتھ کھانے کے بعد آپ یہاں پر ڈرنکز بھی انجوائے کر سکتے ہیں پیپسی سیمن اپ ڈائٹ کولا وغیرہ بھی اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے بعد آپ یہاں پر کافی ٹی بھی انجوائے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کھانا ہے اسی طرح سہری کے کھانا بھی بہت ہی بہت ہی بہترین طریقے سے پیش کیا گیا ارب کنٹری میں فیسے بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح ان کی ائرلائنز بھی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں رہتی اور خاص طرح روپے رمضان مباری کے مہمانے میں تو وہ مہمانوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ عمرات اور اس کے علاوہ اتحاد نے بہت اچھے انتظامات کر رکھی ہیں اپنی ائرلائنز میں دورانے سفر مسافروں کے روزے کا خیال رکھتے ہوئے اسی طرح سے مسلم مالک کی دیگر ائرلائنز نے بھی اپنے اپنے طور پر مکمل انتظامات کیے ہیں اور کسی نے بھی اس سلسلے میں اپنے مسافروں کو مایوس نہیں کیا اب دیکھ لیتے ہیں کہ سعودی عرب کی نیشنل ائرلائنز سعودیہ نے کیا انتظامات کر رکھیں سعودی ائرلائنز نے بھی رمضان مباری کے دوران اپنے مسافروں کا بھرپور خیال رکھا ہے اور انہوں نے ان کو سہر و افتار کے دوران بہت اچھی طرح سے انٹرٹین کیا ہے ساتھ ہی یہاں پر انہوں نے رمضان مباری سے تعلق رکھنے والے مختلف سعودی کھانوں کو بھی انٹروڈیوز کروائے ہیں اس وقت سہری کا وقت ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے مسافروں کو سہری میں کیا کھانا پیش کیا ہے تو اس وقت یہاں پر انہوں نے کھانا صرف کر دیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے اس کے یہاں پر فریش فروٹس بھی پیش کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہے لبنا یعنی کے جو گریک کیوکرٹ ہوتی ہے ایک طرح کی اور عرب میں بہت مشہور ہے وہ ہے ساتھ میں یہاں پر ویجیٹیبل کا سالن ہے ایک سوسیج کا بھی دیا گیا ہے پیس اور ساتھ میں یہاں پر ایکس ہیں ساتھ میں ارابک بریڈ یعنی کے خوبص کے سلائسز بھی دیئے گئے ہیں اور یہاں پر فریش فروٹس کا بھی خصوصی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس لئے فریش فروٹس بھی پیش کیے گئے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر ایک زیتون بھی ہے اور بہت اچھا کھانا پیش کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے پانی بھی تھنڈی بودل پیش کی گئی ہے اسی طرح ہم کھانے کے بعد یہاں پر چائے کافی وغیرہ کا بھی اعتمام ہے تاکہ جو مسافر سہری میں چائے پینا چاہیں تو وہ پی سکتے ہیں نمازوں کے اوقات کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ افطار اور سہر کے شروع اور بند ہونے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے افطار میں کیا کچھ پیش کیا ہے تو یہاں افطار کے کھانے میں بھی فریش فروٹس کا اعتمام کیا گیا ہے اس کے علاوہ سویٹ ڈش پیش کی گئی ہے اور یہاں پر رائز پیش کیے گئے ہیں چکن کے ساتھ اور کھانا بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی فریش ہے اور یہاں پر یہ چیز کیک پیش کیا گیا ہے چاکلیٹ چپس کے ساتھ یہ بھی بہت ہی مزیدار ہے سعودیہ نے اپنے بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے الفرسان لاؤنج میں بھی کافی کچھ انٹروڈیوز اس میں بہت ہی خصوصی انتظام کی ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کبسہ کا انتظام ہے اورنچوز اور ویمٹو جو کہ بہت ہی خصوصی رمضان کا ڈرنک ہے وہ بھی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شورپا یعنی کہ اوٹس اور چکن کا جو خصوصی دلیا والا سوپ بنایا جاتا ہے جسے بہت ہی شوق سے رمضان میں پیا جاتا ہے اس کا بھی انتظام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ تمام ڈیزرٹس جو کہ افتار میں پیش کی جاتی ہیں اور فروٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے اسی طرح جہاز کے اندر سفر کے دوران بھی آپ کو فل کورس میل بھی دیا جاتا ہے اور ساتھی افتار کا کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے ساتھی یہاں پر آپ کو کافی اور ٹی وی پیش کی گئی ہے اس کے علاوہ کمپلیمنٹری کھجوریں بھی آپ کو پیش کی جاتی ہیں چونکہ کھانے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ جو بچے روزے سے ہیں ان کو بھی ان کی پسند کا کھانا مل سکے سہر افتار کے کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے اسی طرح سعودی عرب کی پرائیوٹ ائر لائنس جیسی کے فلائی ناس انہوں نے بھی اپنے مسافروں کے لیے خصوصی انتظامات کی ہیں کلائی ناس میں ویسے کھانا اور کسی قسم کی بھی کوئی چائے کافی وغیرہ پیش نہیں کی جاتی عام حالات میں لیکن رمضان کے دوران انہوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے بہت ہی جزائے خیر کا کام کیا ہے انہوں نے مسافروں کے لیے بہت خصوصی طور پر گفٹ پیک بنوائے ہیں اور افتار پیکس بھی بنوائے ہیں تاکہ مسافر جو کہ روزے سے ہیں وہ دورانے سفر روزہ افتار کر سکیں اور یہ مسافروں کے لیے ایک سرپرائز ہی تھا کہ جب ان کو یہاں رمضان میں افتار کے ٹائم اس طرح سے افتار پیک دیئے گئے تو مسافروں کو دلی خوشی ہوئی اور انہوں نے دل سے دعائیں بھی دیں دیکھیں آپ فلائی ناس نے بھی بہت خوبصورت رمضان کے لیے پیک تیار کروائے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ان کو پیک بھی کیا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے دیا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو کھجور کیونکہ سنت ہے کہ رمضان میں کھجور سے ہی روزہ کو افتار کیا جاتا ہے ساتھ میں یہاں پر تھنڈے پانی کی ایک بوٹل دی گئی ہے ایک یہاں پر لبن کی بوٹل دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے پیش کیا ہے ایک ادھا چیز سینڈوچ اور ساتھ میں اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک کلپ سینڈوچ ٹائپ کا سینڈوچ بھی پیش کیا ہے اور اس طرح سے انہوں نے مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے ساتھ میں ٹیشو پیپرز بھی ہیں تو اس طرح فلائی ناس نے اپنے مہمانوں کو اپنے مسافروں کو رمضان مبارک میں خصوصی طور پر افطار کروائے ہے اسی طرح فلائی ڈیل جو کہ سعودی عرب کی ایک اور پرائیویٹ ائر لائن ہے انہوں نے بھی اپنے مسافروں کے لیے رمضان میں خصوصی سلسلے شروع کر رکھیں انہوں نے بانز کافی کے ساتھ مل کر ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور وہ مختلف مالز اور اس کے علاوہ روڈز پر جا کر افراد سے لوگوں سے درہ درہ کے سوالات پوچھتے ہیں اور پھر ان کو افطار پیک بھی دیے جاتے ہیں اور ساتھ میں گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں یہ سلسلہ ریاد اور جدہ دونوں شہروں میں جاری ہے یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ریویو پیش کیا تھا کہ کس طرح سے مختلف ائر لائنز رمضان و مبارک کو اپنے اپنے طریقے سے سلیبریٹ کر رہی ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا اگر پسند آئیے تو لائک کر لیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تو ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ